اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قضا نماز کے حوالے سے ایک بہن نے دو تین سوالات کیے ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں وضاحت پیش کروں گا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی قضا فجر ہی میں پڑھیں گے زہر کی قضا زہر ہی میں پڑھیں گے یا قضا کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے اور اسی طریقے سے قضا نماز پڑھنے کے لیے کیا طریقے اپنانے چاہیے کہ جلد سے جلد وہ نمازیں ہم ادا کر سکے بہت ہی اہم ہے نمازیں اکثر لوگوں کی چھوٹی ہوئی ہیں لیکن اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں حالانکہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال عطا فرمائے گا جو نمازیں آپ نے پڑھ لیں ان کے وقت پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں جو نمازیں نہیں پڑھیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کو آپ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ کسی کو بھی اپنی زندگی کا ایک منٹ کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر کے جدہ ہو جائے تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اب رہی یہ بات کہ کیا فجر کی قضا فجر میں زہر کی قضا زہر میں اثر مغرب اور عشاء کی قضا اثر مغرب اور عشاء میں پڑھنا چاہیے تو آپ دیکھئے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو جب بھی وقت میں اثر آتا ہے آپ قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں البتہ تین وقت ایسے ہیں جو کہ مکروح وقت ہیں ان میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے اور خاص طور سے نفل نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے پہلا وقت ہے جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد سے بیس پچیس منٹ تک آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے دوپہر میں زوال کے وقت ہے آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے اور ایسے ہی سورج کے غروب ہونے کے وقت یعنی کہ سورج دوبنے سے بیس منٹ پہلے آپ کوئی بھی نماز نہ پڑھیں نہ تو نفل پڑھیں اور نہ ہی قضہ پڑھیں اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے تک آپ قضہ پڑھ سکتے ہیں کوئی قرآن نہیں ہے اب اس کے علاوہ جو بھی اوقات ہیں آپ جب چاہیں چاہے وہ فجر کی قضہ ہو چاہے زہر کی قضہ ہو چاہے اثر کی قضہ ہو چاہے مغرب کی قضہ ہو چاہے عشاء کی قضہ ہو آپ کبھی بھی قضہ نماز ادا کر سکتے ہیں البتہ فجر کی نماز میں اگر آپ اپنی قضہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فجر کی سنت سے پہلے قضہ نماز ادا کرنی ہوگی اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کے فرض سے پہلے دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور فجر کے فوراں بعد ہی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس لیے اس نماز کے بعد جو ہے آپ کو نہیں پڑھنا ہے فجر کی سنت سے پہلے آپ قضہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں یا پھر سورج کو بلند ہونے دیں سورج کو نکلنے دیں اس کے بعد پھر آپ اپنی قضا نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ جو بھی اوقات آپ کو ملتے ہیں زور میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے سنت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو وقت میں اثر آتا ہے آپ اس کو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا یہ اثر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بس جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے تو بیس منٹ پہلے قضا نماز کو پڑھنا بند کر دیں مغرب کے بعد بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد پوری رات آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو قضا نمازوں کے پڑھنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ یہ نماز اسی وقت ادا کیا جائے گی آپ کسی بھی نماز کو کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ کہ قضا نماز کو پڑھنے کے لئے کوئی خاص طریقہ ہے یا وہی طریقہ ہے تو آپ یاد رکھیں کہ قضا نماز کو بھی ویسا ہی پڑھا جائے گا جس طریقے سے آپ اپنی ادا نماز کو پڑھتے ہیں بس آپ کے نیت میں فرق ہوگا کہ میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں اور جب آپ ادا نماز پڑھتے ہیں تو آپ ادا کی نیت یعنی کہ اس وقت کی نیت کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہیں اور اس کو وقت نہیں معلوم ہے کہ کون کون سے دن کی کون کون سے تاریخ کی نماز ہماری قضا ہے تو اس طریقے سے وہ نیت کر سکتا ہے آسانے کے لئے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب معلوم نہ ہو دن اور تاریخ یاد نہ ہو تو اس طریقے سے نیت کریں مثال کے طور پر کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز قضا فجر کی فرض تو سب سے پہلے میرے ذمہ باقی ہے موہ میرا کعبہ شرک پی طرف پھر اللہ عبر کہے اور اس کے بعد جس طریقے سے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے ادا کریں اب قضا نمازیں کون کون سی ہیں کتنی رکعت پڑھنی ہے تو فجر میں دو رکعت پڑھنا ہے زور میں چار رکعت پڑھنا ہے اثر میں چار رکعت پڑھنا ہے مغرب میں تین رکعتیں پڑھنی ہے عشاء میں سات رکعت پڑھنی ہے یعنی چار رکعت فرض اور تین رکعت نماز وطر واجب تو یہ نمازیں آپ کو قضا میں پڑھنی ہے اس کے علاوہ کچھ رخصتیں بھی دی ہوئی ہیں جو میں نے کئی کلپ میں بتایا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کے ذن میں بہت ساری قضا نمازیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد ادا ہو جائے تو آپ سنہ نہ پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ نہ پڑھیں سور فاتح کے تلاوت کریں کوئی تین چھوٹی آیت پڑھ کر کے رکوع کریں رکوع میں ایک مرتبہ ہی رکوع کی تسبیح پڑھنے پھر کھڑے ہو جائیں سجدہ میں جائیں تو سجدہ میں ایک مرتبہ تسبیح کریں پھر بیٹھ جائیں دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی کریں اور جب قادہ میں بیٹھے تو اتحیات پڑھیں اور درودِ ابراہیم میں کا صرف اللہم صلی علیہ محمد کہہ کر کے بھی آپ سلام فیر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی ادا کر لیں تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسانے کے ساتھ آرام سے ادا کریں گے تو جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے کریے وہ بھی ٹھیک ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں یہ ریایتیں بیان کی ہیں کہ قضا نماز جس کے ذمہ بہت زیادہ ہوں وہ ان ریایات پر بھی عمل کر سکتا ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دے اور جو فرائضیں جو واجبات ہیں ان پر عمل کر کے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس کے حوالے سے آپ کے جو بھی دینی سوالات ہیں آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ